نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پارٹشالہ میں آپ سبی کا بہت سواگت میں ہوں سشان سنہ یہ وہ پارٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے اور سب سے بہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پارٹشالہ میں کس کس کی کلاس لگنے والی ہے کینیڈا میں خالستانیوں کا ہندوؤں پر حملہ موڈی کے نئے بھارت کو توڑنے کا یہ کون سا سیکرٹ پلان ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ویڈیو سبوت جو بتائیں گے کہ حملہ ہندو پر ہے لیکن نشانے پر ہندو اور سکھ دونوں ہیں یہ آج آپ کو سمجھنا پڑے گا خالستانیوں کو داماد والا ٹریٹمنٹ ملے گا اور ہندوؤں کو کچھ کچھ کر کینیڈا کی پولیس مار رہی ہے ایسا کیوں بوس بانگلہ دیش سے لے کر کینیڈا تک فلسطین پر چھاتی پیٹنے والا ہندی ہندو حملے پر خاموش کیوں ہیں آج یہ سوال پوچھیں گے اس کے علاوہ چناووں کی بات ہوگی مہاراست رچناو میں گجب کھیلا چال ہو ہے بغاوت کی آندھی میں ایم وی اے اڑے گا یا بی جے پی کی مہا یوتی آج اس کا چیپٹر کھولیں گے ادھر یو پی میں اپ چناو کی تاریخ لاسٹ منٹ کیوں بدلی اکیلیش کی بیچینی کیوں بڑی ہے اس کا چیپٹر بھی ہوگا اور پردان منتری موڈی نے انڈی گھڑ بندن کو آج کہاں ایسی چوٹ پہنچائی جو انہیں سب سے زیادہ درد دینے والی ہے اس کا چیپٹر بھی ہوگا اس کے علاوہ محکوم کے پہلے بابا باگشور کا ہندووں کے لیے وہ اعلان جس سے ہڑکم مچا ہے دکان کے آگے نام نہ لکھنے والوں کا بابا باگشور والا علاج آ گیا ہے آج آپ کو وہ علاج بتاؤں گا اور سلمان خان کو سرکشہ دینے کے لیے نکلے پپو یادب کی کیا لارنس بشنوئی گینگ نے ریکی کر لی ہے سلمان خان کی ایکس گرل فرنڈ نے لارنس بشنوئی کو سلمان سے بہتر کیوں بتا دیا لارنس بشنوئی کا بھائی انمول بشنوئی کیا بھارت آنے والا ہے آج اس کا چیپٹر بھی کھولوں گا لیکن پہلے جلدی سے دنبر کی بڑی خبروں کا ریبیشن اس کے بعد پہلا چاہتا ہے ہریانہ ویدان سبہ چناؤں میں ہار کے ایک مہینے بعد بھی کانگریس اب ہار کی وجہ نہیں ڈھون پائی ہریانہ میں ہار پر منتھن کے لیے اب ہریانہ کانگریس ادھیاکش نے آٹھ سدیسیوں کی ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے یہ کمیٹی چناؤں میں کانگریس کو ملی ہار کی وجہوں کا پتہ لگائے گی اور ایک ہفتے کے اندر اپنی ریپورٹ پیش کرے پورو سی ایم بھپندر سنگھ ہڈڈا کے سمدھی کرن سنگھ دلال کو کمیٹی کا ادھیاکش بنایا گیا ہے خبر ہے کہ کماری شیلجا کھیمے سے کمیٹی میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا ڈلی میں پٹاکے پر روک کے بابجود آتش بازی پر روک نہیں لگا پانے پر سپریم کورٹ نے دلی پولیس کمیشنر کو نوٹیس جاری کیا ہے ڈلی کے پولیس کمیشنر کو یہ بتانا ہوگا کہ بین لاغو کرنے کو لے کر کیا خدم اٹھائے گئے کورٹ نے دلی سرکار سے بھی جواب مانگا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس بات پر کوئی بیواد نہیں ہے کہ پٹاکوں پر پرتیبند کا پالن شاہدی کیا گیا ہو یہاں تک کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیوالی کے دوران پردوشن اپنے اچھے ستر پر پہنچ گیا تھا جمہو کشمیر میں ویدھان سبا کے ستر کے پہلے دن ہی ہنگامہ ہوا جبردست ستر جیسے ہی شروع ہوا پی ڈی پی ویدھائک نے انوچھے تین سو ستر کا مدہ اٹھاتے ہوئے ایک پرستاو پیش کر دیا اس پرستاو میں جمہو کشمیر کا وشیش درجہ بحالی کی مانگ کی گئی اس کے بعد بی جے پی کے سب ہی ویدھائکوں نے پرستاو کے بیرود میں جم کر ہنگامہ کیا بھوال بڑھنے پر صدر میں مارشل تک بلانے پڑ دیا اترہ کھن کے الموڑا میں ایک بس حادثے میں چھتیس لوگوں کی جان چلی گئے حادثہ اس سمیں ہوا جب الموڑا کے سلٹ علاقے میں یاتریوں سے بھری بس اچانک کھائی میں گر گئے جس سمیں حادثہ ہوا اس سمیں بس میں پیتالیس لوگ سبار تھے حادثے پر مکہ منتری دھامی نے دکھ جتایا ہے اور مرنے والوں کے پریبار والوں کو چار لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ہے آگرہ میں آج ائر فورس کا فائٹر جیٹ مک 29 خریش ہو گیا زمین پر گرتے ہیں مک 29 آگ لگ گئی اس میں آگ لگنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی دونوں پائلٹس نے کود کر اپنی جان بچائے یہ فائٹر پلین روٹین ایکسرسائز کے لیے آگرہ آ رہے تھے ائر فورس نے حادثے کی جانچ کے آدیش دیئے دیوالی کے بعد الیکشن کیمپین میں ٹاپ گیر لگ چکا ہے مہاراست میں تو گجب کا کھیل چل رہا ہے یو پی میں اپچناف کی تاریخ ایسی بدلی کے اکھیلے شیادہ تڑپ گئے ادھر پردان منتری نریندر مودی نے جارکھنڈ میں دھماکے دار پرچار کر کے انڈی گڑبندن کو تڑپا رکھا ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے دیکھ لیجئے کہ مہاراست میں آج نام واپسی کی لاسٹ منٹ تک کیسا کیسا کھیل ہوا ہے بھائی آج جنہوں نے نامانکن داخل کیا تھا ان کو نام واپس لینے کا لاسٹ دن تھا اور لاسٹ منٹ تک کھیل چلا ہے بوس مہاراست میں وپکش کا مہا وکاسی گاڑی ہو یا پھر بی جے پی کا مہا یوتی گڑبندن دونوں کے لیے باغی امیدوار بڑا سردرد بنیا دونوں گڑبندن نے آج نام واپسی کے آخری دن تک پورا زور لگایا یہ جو بھگاوتی نیتا ہیں باغی امیدوار ہیں وہ چناف سے ہٹ جائے اس میں کئی جگہ پر بات بن بھی گئے بی جے پی گڑبندن نے کئی باغیوں کو منع لیا ہے لیکن مہا وکاس اگاڑی کے کئی باغی نیتا نوٹ ریچبل دکھ رہے ہیں بی جے پی گڑبندن کے چوبیس باغیوں نے نام واپس لیا مہا وکاس اگاڑی کے اکیس باغیوں نے نام واپس لیا یہ آکڑے دیر شام تک کے ہیں کل تک ستی اور صاف ہو پائے گی کہ کس گڑبندن کے کتنے باغیوں نے نام واپس لیا ہے بی جے پی گڑبندن سے باغی ہوئے نیتاؤں کو کس طرح سے منایا گیا اور باغی نیتاؤں نے چناف سے اپنا نام واپس کیسے لیا اس کی خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں دراصل بوری ولی سے بی جے پی کے باغی گوپال شٹی نے نام واپس لیا ٹکٹ نہیں ملنے سے نردلی نام آنکان انہوں نے داخل کر دیا اسی طرح مومبا دیوی سے بی جے پی کے باغی اتول شاہ نے نام واپس لیا ہے مومبا دیوی سے شندے گھٹ کی شائنہ انسی لڑ رہی ہیں اندھیری ایسٹ سے شندے گھٹ کی باغی سوکریتی شرما نے نام واپس لیا سوکریتی شرما انکاؤنٹر سپیشلسٹ پردیف شرما کی پتنی انو شکتی نگڑ سے شندے گھٹ کے عبینا شرانی نے نام واپس لیا ہے یہاں سے عجید پوار گھٹ سے سنا ملک چرام لڑ رہی ہیں جو نواب ملک کی بیٹی ہے یہ تو کچھ چڑچت نیتا ہے جو ٹکٹ نہیں ملنے سے باغی ہو گئے لیکن بی جے پی گھٹ بندن نے ان سبی کو منا لیا ہے دوسری طرف مہا وکاس اگاڑی کے باغیوں کا حال دیکھئے مہا وکاس اگاڑی کے تینوں ہی دل باغیوں سے پھریشان ہے لیکن سب سے گھزب کا کیس تو کانگریس کے ساتھ ہو گیا کانگریس کے گھوشیت امیدوار نے باغی کینڈیڈیٹ کی وجہ سے اپنا نام ہی واپس لے لیا یہاں باغی نے نہیں کینڈیڈیٹ نے نام واپس لے لیا یہ گھزب کی گھٹنا کولاپور میں ہوئی کولاپور اتر سے کانگریس کے راجیش لاتکر کو ٹکٹ ملا تھا لیکن کانگریس کے کئی نیتاؤں نے راجیش لاتکر کا بیروت کر دیا اس کے بعد کانگریس نے راجیش لاتکر کا ٹکٹ ہی کٹ دیا راجیش لاتکر کی جگہ کانگریس نے مدور امہ راجے کو ٹکٹ دیا اس سے ناراض ہو کر راجیش لاتکر نے نردلیے نام آنکن بھڑ دیا بہت منانے پر بھی راجیش لاتکر نہیں مانے اور نام واپس نہیں لیا نام واپس لینے کا سمیہ ختم ہونے سے دس منٹ پہلے مدور امہ راجے نے نام واپس لیا اب کولاپور اتر میں مہا وکاس اگاڑی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے یہاں سیدھا مقابلہ نردلیے راجیش لاتکر اور بی جے پی گڑ بندن کے بیچ ہوگا مطلب کانگریس کو سرنڈر کرنا پڑ گیا اپنے باگی کے ساتھ مہا وکاس اگاڑی کو امیتی کی باگی امیدواروں کو منا لیا جائے گا لیکن کئی باگی ایسے بھی ہیں جو نہیں مانے اور نردلیے چنام لڑ رہے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں گے کس پارٹی میں کتنے باگیوں نے نردلیے لڑنے کا فیصلہ بنائے رکھا ہے شرط پوار کی جو انسی پی ہے اس میں پانچ باگیوں نے نام واپس نہیں لیا شیف سینہ ادھب گھٹ کے چار باگیوں نے نام واپس نہیں لیا کانگریس کے تین باگی نیتاؤں نے نام واپس نہیں لیا یعنی بارہ سیٹوں پر مہا وکاس اگاڑی کے لیے مشکل آنے والی باگی امیدوار اپنی ہی پارٹی کا ووٹ کاٹیں گے اور اس کا فائدہ بی جے پی گھڑ بندن کو مل سکتا ہے مہاراشتر کے علاوہ جھارکھن مدان سبا چناؤں میں کیا کھیل ہو رہا ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن پہلے ذرا دیکھئے اتر پردیش میں آج کچھ ایسا ہوا جس سے اکھیلیش یادب کی ٹینشن بڑھ گئی چناؤ آیوگ نے یو پی اپ چناؤں کی تاریخ ہی بدل گئی پہلے تیرہ نومبر کو اپ چناؤں کی تاریخ صرف اتر پردیش میں نہیں بدلی ہے بلکہ کیرل اور پنجاب میں بھی بدان سبا اپ چناؤں کی تاریخ بدل دی گئی ہے ان تینوں راجیوں میں کل چودہ سیٹوں پر اپ چناؤں ہیں اب تیرہ نومبر کو نہیں بیس نومبر کو یہاں پر ووٹ پڑے گی یو پی میں اپ چناؤں کی تاریخ میں بدلہ کیا کیوں ہوا سماجبادی پارٹی حیران پریشان ہو گئی اکھیلیش یادب نے کہا کہ ٹالیں گے تو اور برا ہاریں گے پہلے ملکی پور کا اپ چناؤں ٹالا اب باقی سیٹوں کے اپ چناؤں کی تاریخ بی جے پی اتنی کمزور کبھی نہ تھے دیوالی اور چھٹ کی چھٹی لے کر جو لوگ یو پی آئے ہیں وہ اپ چناؤں میں بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالنے والے تھے اس لیے بی جے پی نے تاریخ آگے بڑھا جاتا جس سے لوگوں کی چھٹی ختم ہو جائے اور وہ بینا ووٹ ڈالے واپس چلے جائے اکھیلیش یادب چھٹی ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں اور ان کی پتنی ڈمپل یادب کہہ رہی ہیں کہ تاریخ بدلنے کے پیچھے کوئی تالمیل بی جے پی نے بٹھایا ہے سنیے ڈمپل یادب کو پھر بتاؤں گا یو پی میں اپ چناؤں کی تاریخ آخر بدلی تو بدلی کیوں لیکن پہلے ڈمپل یادب کو سنیے لیکن آپ کو سچ پتہ ہونا چاہیے دراصل یو پی میں اپ چناؤں کی تاریخوں میں بدلہ کیوں کیا گیا کیا یہ بی جے پی کے کہنے پر ہوا یا اس کے پیچھے کی بجا کچھ اور ہے چناؤں آیوگ نے اپ چناؤں کی تاریخ بدلنے کے پیچھے کی جو بجا بتائی اب آپ کو وہ جس سناتا ہو اپ چناؤں کی تاریخ بدلنے کے لیے کانگریس بی ایس پی آر ایل ڈی اور بی جے پی سمیت کئی پارٹیوں نے پتر لکھا تھا یو پی میں کارتک پورنیما کے سنان کا محتو ہے جو پندرہ نومبر کو ہوگا اس دن گنگا سنان کے لیے لوگ دو تین دن پہلے ہی گھر سے نکل جاتے ہیں اس سے بڑی سنکھیا میں متعداتہ ووٹ نہیں دے پائیں گے اسی وجہ سے اپ چناؤں کی تاریخ تیرہ سے بدل کے بیس نومبر کی گئی یو پی میں اور یہ ریکویس سر بی جے پی نے نہیں کی تھی کانگریس نے بھی کی تھی بی ایس پی نے بھی کی تھی یعنی اکھیلیش یادہ بھلے ہی چناؤں کی تاریخ بدلنے کو ٹویسٹ دے رہے ہوں لیکن سچا یہ ہے کہ کئی پارٹیوں نے تاریخ بدلنے کی ڈیمانڈ کی تھی اور تاریخ بدلنے سے تو اکھیلیش کو خوش ہونا چاہیے اکھیلیش یادہ بھلے چناؤں کی تیاری کرنے کے لیے سات دن اور مل رہے ہیں کیونکہ یو پی کے سی ایم یوگی آدھتنات تو ایک ایک سیٹ کی تیاریوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں سی ایم یوگی نہ صرف یو پی میں پرچار کر رہے ہیں بلکہ دوسرے راجیوں میں بھی سی ایم یوگی کی تگڑی ڈیمانڈ ہے مہاراشر میں سی ایم یوگی پرچار کر رہے ہیں اور جھارکن میں بھی ان کی انٹری ہونے والی ہیں اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا اس سے پہلے آج جھارکن چناؤں میں پی ایم موڈی کی دماؤکی دار انٹری سنیے آج جھارکن میں پی ایم موڈی نے دو چناؤی ریلیاں کر دی پی ایم موڈی کو سننے کے لیے بائیس صاحب جبر دس بھیڑ پہنچی ہجاروں لاکھوں کی بھیڑ پی ایم موڈی کو دیکھنے اور سننے کے لیے آگئی تھے جھارکن کی ریلی میں پی ایم موڈی اپنے پرانے انداز میں دکھائی دیئے ایک دم آکرامہ حملہور انداز ویرودیوں پر نشانہ سادہ پی ایم موڈی نے دو ہی ریلیوں سے جھارکن چناؤں کا ایجنڈا بھی سیٹ کر دیا پی ایم موڈی نے جھارکن میں انداز نے انڈی گڑ بندن کی سرکار پر پانچ اٹیک کی انہوں نے کہا روٹی یعنی یوہاں کو روزگار نہیں دیا اس سرکار بیٹی یعنی مہیلہ سرکشہ پر ہیمن سورین کی سرکار فیل رہی ماتی یعنی جھارکن میں گھوس پیٹیوں کو بسنے دیا وہاں پر جی ایم موڈی بھرشتہ چار کئی منتریوں اور بیدائیکوں پر بھرشتہ چار کاروپ ہے اور پریبارواد یعنی جی ایم ایم کانگریس آر جی ڈی پریباروادی راجنیتی کرتے رہے جھارکن جھارکن میں اس بار بی جے پی کی رننیتی ایک دم کلیر ہے اور پی ایم موڈی فرنٹ فوٹ پر آ کر بیرودیوں پر حملے کر رہے ہیں ایک بار پی ایم موڈی کو سنیے کہ روٹی بیٹی ماتی پر انہوں نے کیا کہا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جھارکن میں بی جے پی کا اور یہ آپ کی ماتی کو بھی ہڑپ کر رہے ہیں اگر جی ایم ایم کانگریس آر جی ڈی کی یہی کونیتی جاری رہی تو جارکن میں آدی واسی سماج کا دائرہ سکڑ جائے گا یہ آدی واسی سماج اور دیش کی سرکھا دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے اس لیے اس گس پیٹھیا گڑ بندن کو اپنے ایک بوٹ سے اکھاڑ فینکنا ہے پھیکیں گے ایک ایک بوٹ روٹی بیٹی ماتی کو بچائے گا یعنی جھارکن میں دو ہی ریلیوں سے پی ایم مودی نے چناب کے مددے سٹ کر دی جھارکن چناب میں اس بار گس پیٹ پرمک مددہ ہے اور اسی مددے پر بی جے پی لگاتار اہمن سورین سرکار پر حملے کر رہی گس پیٹ کے مددے پر کیندر سرکار نے 12 ستمبر کو جھارکن ہائی کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا تھا جس کے مطابق جھارکن میں گس پیٹ کے ساتھ بڑے پیمانے پر درمانترن ہو رہا ہے جھارکن میں آدیواسی پریوار کے لوگ پلائن کر رہے ہیں دمکا، پاکڑ، ساہیب گنج، گودہ، جانتارہ اور دیوگر کی ڈیموگریفی میں تیزی سے بدلاب ہوا ہے 1951 میں ان چھے زلوں میں آدیواسیوں کی آبادی 44.66 فیصد تھی جو 2011 میں گھٹ کر 28% رہ گئی ہے اسی دوران ان چھے زلوں میں مسلمانوں کی آبادی 9% سے بڑھ کر 23% ہو گی عوید گس پیٹ کو پی ایم مودی جھارکن میں آدیواسیوں سے جوڑ کر انڈی گڑ بندن پر حملے کر رہے ہیں پی ایم نے آج ریلی میں کہا کہ جھارکن مکتی مورچہ کانگریس اور آر جیڈی گس پیٹیوں کے سمرتھک ہیں اور یہ تینوں پارٹیاں جھارکن کا ساماجک تانہ بانہ توڑ رہی ہیں سنیے ایک بار پی ایم جی ایم ایم کانگریس آر جیڈی نے تشتی کرن کی نیتی کو چرم پر پہنچا دیا ہے یہ تینوں دل ساماجک تانہ بانہ توڑنے پر آماد ہے یہ تینوں دل گس پیٹھیاں سمرتھک ہے بانگلہ دیسی گس پیٹھیوں کے ووٹ پانے کے لیے یہ ان گس پیٹھیوں کو پورے جان کھن میں بتا رہے ہیں جب سکولوں میں سرسوٹی بندنا تک پر روک لگنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ خطرہ کتنا بڑا ہے جب تیج تیوہاروں میں پتھر باجی ہونے لگے ماتا درگا کو بھی روک دیا جائے جب کرفیو لگنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ سیزی کتنی خطرناک ہے یعنی ووٹ بینک کے لیے کیسے جھارکن کی ڈیموگریفی بدلی گئی ہے کیسے ہندووں پر اٹیک ہو رہا ہے اس کو نریندر موڈی یاد دلا رہا ہے علاقی ہندووں کو لے کر جتنی پرمکتہ سے مکھرتہ سے نریندر موڈی اور یوگی آدھتنات بولتے ہیں اتنی ہی مکھرتہ سے ایک اور نام ہے ہندووں کے لیے آواز بننے کا اور وہ نام ہے بابا باگیشور کا بابا باگیشور کا مہاکمب کے پہلے ہندووں کے لیے کونسا ایسا اعلان آیا ہے جس سے ہڑکم مچا ہے دکان کے آگے نام نہ لکھنے والوں کا بابا باگیشور کونسا علاج ڈونڈ کر لائیں اب ذرا یہ چپٹر دیکھیں پورے بارہ سال کے انتظار کے بعد مہاکمب کے طور پر سناتن کا سب سے بڑا پروانے والا ہے تیرہ جنوری سے پریاغ راج میں مہاکمب کا آئوجن ہونے والا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں سناتنی ہندو شامل ہو کر عدیاتم اور سناتن کی شکتی کے ساکشی بنے گی لیکن اس مہاکمب سے پہلے بابا باگیشور نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے ہڑکم مچا ہوا ہے بابا باگیشور کے بیان کے بعد ان لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں جو کس دن پہلے تک اپنی دکان کے آگے اپنا نام لکھنے کا ویروت کر رہے تھے انا نام ہم نہیں لکھے دراصل بابا باگیشور اور دیش کے کئی سنت سماج سے جڑے لوگوں نے یہ مانگ کی ہے کہ مہاکمب کے دوران گیر ہندو دھرم کے لوگوں کا پرویشی بین کر دینا چاہیے کوئی گیر ہندو گھوسے گا ہی نہیں تاکہ مہاکمب میں ایسے لوگ آ کر اپنی دکانیں نہ لگا سکے سناتن کے سب سے بڑے پرو یعنی مہاکمب میں صرف ہندو سماج کے لوگ ہی ویپار کر سکے یہ مانگ اس لیے کی گئی ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے یوپی میں کعور یاترہ کے دوران اس طرح کے ویڈیو آئے جس میں بہت سے ڈھابو اور ریسٹورنٹ میں کھانے پانے پینے کی چیزوں میں تھوک لگاتے ہوئے دکھائی دیئے گئے لوگ ایسی گھٹناوں سے دیش بھر کے ہندو کی بھاونائیں آہت ہوئی اس طرح کی گھٹنایں مہاکمب کے دوران نہ ہو اس لیے بابا باگیشور نے گیر ہندووں کو مہاکمب میں انٹری نہ دینے کی مانگ کر لیا بابا باگیشور کا یہ بیان سنیے اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو اس بیان سے سب سے زیادہ پریشان جنہیں سناتن سنسکرتی کا گیاں ہو ہندو دھرم کے بارے میں پتا ہو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پتا ہو پوچان پدھتی کے بارے میں پتا ہو پوچان کی سامگری کی کتنا سمبان کرنا چاہیے اس بارے میں پتا ہو اسی کو یہ کار دیا جائے تو ہی اتتم ہے اب جنہیں اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے وہ اگر وکرے کریں گے تو نشت روپ سے ناس ہی کریں گے اُلٹا ہی کریں گے اور کئی تھوک کانڈ ملے فلوں کے اوپر نہ جانے گندگی چپکاتی ہوئے ملے ایک جگہ پیساپ کانڈ ملا اس سے یہ صدح ہوتا ہے کہ ہو سکتا کچھ شڑی انترکاری ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتا اس لیے گیر ہندووں کو پریویس ورجت مہا کم میں کر دینا چاہیے اور میرے انگنے میں تمہارا کیا کام بھائی وہاں پر تربینی ہے سنگم ہے مہا کم ہے سنتوں کا درشن ہے بابا باگشور نے صاف صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ جن لوگوں کو سناتن کا گیان نہیں ہے ان کی پوجن پدھتی کا گیان نہیں ہے ایسے لوگوں کو مہا کم میں آ کر دکان لگانے کی ضرورت ہی نہیں اس سے پہلے اکیل بھارتی اکھاڑا پریشت کے سنتوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ مہا کم میں گیڑ سناتنیوں کو دکان نہیں لگانے دی جائے اس بار پریاغ راج میں مہا کم کا آئیوجن تیرہ جنوری دوہزار پچیس سے چھبیس فروری دوہزار پچیس تک ہوگا اس دوران مہا کم میں چالیس کروڑ شرط دالوں کے آنے کی سمبابنہ ہے مہا کم میں دنیا کے سو سے زیادہ دیشوں کے لوگ پہنچے دوہزار انیس کے کم میلے میں ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ کا کاروبار ہو گیا تھوا اس بار مہا کم میں دوہزار پچیس میں دو سے تین لاکھ کروڑ روپے کے ویپار کی سمبابنہ ہے مہا کم میں دکان لگانے کے لیے میلہ پرادی کرن نے آن لائن اپلیکیشن کی پروسیس بھی شروع کر دیئے یہ پروسیس بارہ نومبر دوہزار چوبیس تک چلے گی جس میں تیس نومبر تک دکانوں کا آونٹن کر دیا جائے لیکن سنت سماج کا کہنا ہے کہ اس میں پوری پرکریہ میں گیر ہندووں کو پرویشی نہیں دینا چاہیے تاکہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہونے والی گھنونی گھٹناوں کو پوری طرح روکا جا سکے مہا کم میں گیر ہندووں کے پرویش پر بیان لگانے کو لے کر اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشد نے یہ ترک بھی دیا کہ جب مکہ مدینہ میں گیر مسلمانوں کے جانے پر بیان ہے تو مہا کم میں گیر ہندووں کو پرویش کیوں ملنا چاہیے سناتن کی سرکشہ کو لے کر سنت سماج کی امانگ سامنے آنے کے بعد کئی مولانا بھڑک گئے پہلے آپ آل انڈیا مسلم جماعت کے ادیعکش مولانا شاہ بودین کا یہ بیان سنیے اس کے بعد بابا باگشور کے وہ بیان بھی سنواتا ہوں جس سے بہت سے لوگوں کا کنفیوزن دور ہو جائے گا اکھاڑا پریشت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم کے میلے میں کسی بھی مسلمان کی دکان نہیں لگائی جائے گی اس کو کسی مسلمان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ کم کے میلے میں کسی اعتبال سے بھی شامل ہو یا کام کرے دکان لگائے یا ٹھیلہ لگائے اکھاڑا پریشت کا یہ فرقہ پرستانہ فیصلہ کروڑوں ہندوستانیوں اور امن پسند شہریوں کے من کو جھنجھوڑنے والا ہے تکلیف پہنچانے والا ہے اس طرح کے فیصلے ہوں گے اور فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا جائے گا تو سماج ٹوٹنے کے گگار پہ آ جائے گا مولانا شاہ بدین کی یہ بات سن کر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب ڈھابو اور ریسٹورنٹ میں کھانی پینے کی چیزوں میں تھوک اور ہیومن ویسٹ ملائے جا رہا تھا تب سماج کا تانہ وانہ نہیں ٹوٹ رہا تھا جب شوبہ یاترہ پر پتھر چلتے ہیں گھروں کی چھت پر گھروں کی چھت پر پتھر ملتے ہیں تب تانہ وانہ نہیں ٹوٹتا ہے تب یہ ساری باتیں کہا گائب ہو جاتی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں تب تو دکان کے آگے نام نہ لکھوانے کے لیے لوگ کوٹ چلے جاتے ہیں لیکن آج جب محکوم میں کروڑوں اور بو روپے کا بیپار کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ساماجک سوہرد کی بات یاد آ رہی حالانکہ ایسا نہیں کہ بابا باگشور نے ہندو بابناوں کی سرکشہ کو لے کر پہلی بار اس طرح کی مانگ کی اس سے پہلے انہوں نے باگشور دھام کے دکانداروں کو اپنی دکان کے آگے نام لکھنے کی بات کہی تھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ بابا باگشور اپنے باگشور دھام کے لگ بھگ سبھی دکانداروں کو اچھی طرح جانتے ہیں باوجود اس کے انہوں نے ہندو آستھا کے سممان اور سرکشہ کو لے کر بات کہی تھی یہ دکانوں کے آگے نام لکھو بابا باگشور کا وہ بیان آپ کو سنوا دیتا ہوں اس کے بعد سناتنی ہندو کو لے کر بابا باگشور کس طرح سب سے زیادہ سکری ہیں مکھر ہیں وہ بھی دکھاؤ کہ دھام پر اپنی دکان کے باہر نمی پ lênٹ جنگو لگائیں کیا کہ یہ پتہ لگے راہن والے پون ہیں اور لہمان بالے پون ہیں شکریحos یکی نمی ڈککت نہیں ہے آپ جو ہو وہ اپنی نم پلیٹ پر باہر ڈکھاؤ تاکھی آنے والے سندھانوں کا دھرم برشت نہ ہو یہ ہماری آگیا ہے باگے سو دھام کے سبی دکاندہ دس دن کے اندر نیم پلٹ ٹنگوالیں نہیں تو اس کے آنے ویدھک کاروائی دھام سمیتی کی طرف سے کانون کو سارپن لے کر کانون کو گیاپن پرساسن کو گیاپن دیا جائے گا پر بارنا مکنے دے گا بابا باگیشور لگاتار اپنی کتھاؤں اور دربار میں بھی دیش کے ہندوں کو جاگروک کرنے کا کام کر ان کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے لیکن بابا باگیشور کو سب سے زیادہ چنتہ ان سناتنیوں کی ہے جن کا ایک شڑینتر کے تحت دھرم پریورتن کروایا جاتا رہا ہے اس طرح کے لوگوں سے بابا باگیشور نے کیا کہا ہے آپ کو وہ بھی سننا چاہیے اگر ہوا میرے دھرم پر گھات تو میں پرتی گھات کروں گا میں ہندو ہوں صرف ہندوٹ کی بات کروں گا میں ہندو ہوں صرف ہندوٹ کی بات کروں گا اور نبیدن کروں کیبل کتھا کیبل قرآن کیبل رادے رادے بھر سے آنند نہیں آنے والا ہے سناتن دھرم بچنے والا نہیں یوہاں کو جگانا پڑے گا یوہاں کے اندر سناتن کی بات بھرنی پڑے گی سناتن کو کوئی مٹا نہیں سکتا لیکن ان کے سڑینتر کو ہم سپل بھی نہیں ہونے دے گے اس لئے پناہ کہتے ہیں اگر ہوا گھات میرے دھرم پر اگر ہوا گھات میرے دھرم پر تو میں پرتی گھات کروں گا میں ہندو ہوں صرف ہندوٹ کی بات کروں گا اور میں ہندووں کے لیے بولوں جو دوگلے ہندو ہے دو موں بھالے جو کہتے یہ سب آپ لوگ بے پھیجولی کی لڑائی مچا رہے ہو آپ کہتے بے پھیجولی کی لڑائی دیکھو تو کتنے ہیسائی بن گئے دیش میں ڈھائی دھائی لاکھ میں ہیسائی بن گئے پانچ پانچ لاکھ میں اب وہ ہندو اپنے باپ ہمارا موں بہت خراب اپنے باپ کا نہیں ہے جو ڈھائی لاکھ روپے میں اپنے دھرم کو بیچ کر کے دوسرے کے دھرم کا سوکار کرنے کی ہندووں کو جگہنے کے لیے بابا باگیشور نے اس تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے جو آنے والے سمیں میں دیش کے کروڑوں سناتنیوں پر بھاری پڑ سکتے ہیں بابا باگیشور کا ماننا ہے کہ اگر دیش کے ہندو اب بھی نہیں جاگے تو وہ دن دور نہیں جب دھرم کی رکشہ کے لیے دیش کی سرکار اور پرشاسن سے اپلیکیشن لکھنی پڑے گی بابا باگیشور کی باتوں کو سن کر بہت لوگ ان کا ویروت کرتے ہیں لیکن بابا باگیشور ایسے لوگوں کی پرباہ نہ کرتے ہوئے اپنی بات سپسٹ روپ سے رکھتے ہیں آپ بھی سنیے وہ بیان جس نے کروڑوں سناتنیوں کی سوچ کو ہلاک رکھ دیا ہے ابھی تو ہم سترین کی و بھاگبت کی کتھا کر لیتے ہیں پر کئی جگہیں ایسے ہیں جہاں اپدروں مچتا ہے کتھائیں نہیں ہونے دیتے ہیں لوگ کتھائیں نہیں ہونے دیتے ہیں کالانتر میں اگر ابھی ہم آپ نہیں جاگے تو ماتر بیس برس میں پرتیک ہندووں کو ستنارین کی کتھا کروانے کے لیے ڈی ایم سے پرمیسن لینی پڑے گی ابھی نہیں جاگے تو ہم کہتے ہیں بھارت کو اگر بسگرو بنانا رہے دیش کو سورکشت رکھنا ہے دیش میں اگر آنند چاہیے تو رام جیسا بیٹا چاہیے اور رام جیسا بیٹا بنانا ہے تو اکبر مہان ہے یہ کہلا کر کے پروا کر کے بیٹا مہان نہیں بنے گا نہ رام بنے گا رامائل اور گیتا سے ہی رام کے بھاوت بن ہوگی کٹرتا کے نہیں ہم پریم کے عادی ہیں پر گرب سے کہتے ہیں ہم ہندوکت وادی ہیں نفرت کے نہیں ہم پریم کے عادی ہیں پر گرم سے کہتے ہیں ہم ہندوکت وادی ہیں تمہارے دشمن نہیں تمہارے سکتروں نہیں تمہارے برودی نہیں بس پریم کے عادی ہے اندھرموں میں تو دوسرے دھرم کو کافر کہا جاتا ہے کافر 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 ہے اندھرم نہیں ہم سب کے لیے لیکن ہمارا دھرم ہم تو پراتھنا کریں گے جتنے بھی اندھرم کے لوگ ہیں سناتن کو لے کر بابا باگشور اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں بابا باگشور نے خود لوگوں کو بتایا تھا بابا باگشور کی سب سے زیادہ چنتہ ان لوگوں کو لے کر ہے جو بنا سوچے سمجھے ہندو دھرم چھوڑ کر دوسرے دھرم کو اپنا لیتے ہیں ایسے لوگوں سے بابا باگشور نے کیا کہا تھا وہ بھی سنی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جگہ جگہ جاتے ہیں دیس میں جاتے ہیں بیدیس میں جاتے ہیں یہ ایسی دربار لگانے کی کیا جرورت ہے ہم نے کہا تھٹری کے برے نہ کٹا یہ بھارت میں بھولے بھالے گریب لوگوں کو حلی اللہ کے نام پر جو دھرمان طرن کروائے جا رہے اس پر تو نجر نہیں جاتی ہے جو کہتے سناتن میں کیا تاگت ہوتی ہے ہم پورے بھارت میں نہیں دنیا میں کہہ سکتے ہیں تال ٹھوک کر اپنے گردیوں کے پرشاد سے ہماری دم نہیں ہے ہمارے پاس کوئی صدی نہیں ہے اپنے گردیوں کی کرپا سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سناتن دھرم کے سنتوں کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی مجھب میں چھمتا نہیں ہے بھارت میں بھارت میں رہنے والے لوگوں کو بھارت کو بسٹ گرو رام راشت بنانے کے لیے سناتنیوں کی ایک تاکلیے ایک ہونا پڑے گا یعنی بابا بھارت کا حساب کلیر ہے انہیں دوسرے دھرموں سے کوئی دکت نہیں لیکن ان کی پرائیٹی ہندو ہے ہندوتو ہے سناتن اور وہ بینہ لاگ لپیٹ کیس پر اپنی بات رکھتے ہیں اور اسی لئے بابا باگشور کی اتنی فالوئنگ اتنی ان کی چرچہ ہوتی ہے ہاں چرچہ تو آج کا لارنس بشنوئی کی بھی بڑی ہو رہی اور اس کی وجہ ہے اگلیا چپٹر کھولتا ہوں سلمان خان کو سرکشہ دینے چلے پپو یادب کی کیا لارنس بشنوئی گینگ نے ریکھی کر لی ہے سلمان خان کی ایکس گرل فرینڈ نے لارنس بشنوئی کو سلمان سے بہتر کیوں بتا دیا لارنس بشنوئی کا بھائی انمول بشنوئی کیا بھارت آنے والا ہے اب اس کا چاہتے ہیں لارنس بشنوئی کے نام کی چرچہ نون سٹاپ جاری ہے کبھی کسی ایکٹر کو کبھی سانسد کو مل رہی دھمکیوں سے لارنس گینگ کا نام جڑ رہا ہے اور ممبئی میں سلمان خان کے قریبی بابا صدقی کے ہائی پروفائل مڈر کے بعد تو دھمکیوں کا یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا لارنس گینگ کا خوف ایسا ہے کہ جوش میں آ کر اگر کوئی لارنس گینگ یا لارنس بشنوئی کے خلاف کچھ بول دے اور وہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے تو بیان دینے والا یو ٹرن لینے میں دیر ہی نہیں لگا تھا جیسے پپو یادب نے پہلے سلمان کی سرکشہ کی بات کہی لارنس بشنوئی کو چوبیس گھنٹے کے اندر نپٹا دینے کی بات کہی بعد میں پلٹ گئے اور اپنے لئے سرکشہ کی گوہار لگانے گئے اسی طرح سلمان خان کی قریبی مانے جانے والی پور ویکٹریس سومی علی کو دیکھئے سومی علی نے پہلے سلمان خان کو نہیں مارنے کے لئے لارنس بشنوئی سے گوہار لگائے ملنے کا ٹائم تک مانگا لیکن اب وہ لارنس بشنوئی کو سلمان خان سے بہتر انسان بتانے لگی سومی علی نے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کو لے کر کیا بولا ہے اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن پہلے بیہار کے نردلیے سانسط پپو یادب کی بات سنیے اس دن پہلے پپو یادب نے دعویٰ کر کے سب کو حیران کر دیا تھا کہ انہیں لارنس بشنوئی گینگ کی طرف سے دھمکی ملی ہے اس دھمکی کے بعد پپو یادب سلمان خان کو سرکشہ دینے کی بات کرنا ہی بھول گئے اور کیندر سرکار سے اپنی سرکشہ بڑھانے کی گوہار کرنے لگے جس کے لئے انہوں نے کیندری اگری منتری ہمیشہ کو چٹھی تک لکھ دی تھی لیکن پولیس کی جانچ میں پپو یادب کے دعویٰ کی ہوا نکل گئے کیونکہ پولیس نے پپو یادب کو دھمکی دینے کے آروپی کو دلی سے گرفتار کر لیا شروعاتی پوستاج میں اس نے بتایا کہ اس نے سلمان خان اور لارنس بشنوئی کو لے کر پپو یادب کا سٹیٹمنٹ دیکھا جس کے بعد اس نے لارنس گینگ کے نام پر دھمکی دینے کا پلان بنایا جانچ میں پتا چلایا کہ آروپی مہیش پانڈے پپو یادب سے جڑے لوگوں کے سمپرک میں بھی تھا پولیس کے مطابق دلی کے رہنے والا آروپی مہیش پانڈے ایمز اور سینہ کی کینٹین میں کام کر چکا ہے اس نے دوبائی جا کر خریدے گئے سم کا استعمال کر کے پپو یادب کو دھمکی دی اس نے انٹرنیٹ سے لارنس بشنوئی کی فوٹو ڈاؤنلوڈ کر راؤٹسائپ پر ڈی پی لگا لی پولیس کے مطابق آروپی کی پتنی کی بہن دوبائی میں رہتی ہے اسی کے نام سے یہ موبائل نمبر ریجسٹر تھا فلحال پولیس نے آروپی کے پاس سے دھمکی دینے میں استعمال موبائل فون اور سم ضبط کر لیا ہے شروعاتی جانچ میں اس کا کسی گینگ سے کوئی کنیکشن نہیں ملا حالانکہ لارنس بشنوئی گینگ سے آروپی کے کسی بھی کنیکشن کا پتہ لگانے کے لیے پولیس ابھی آگے کی جانچ کر رہی ہے لیکن جیسے پپو یادب کو ملی دھمکی کی سچائی کا خلاصہ ہوا ویروڈی پپو یادب کے باہو بلی ہونے کے دعووں پر سوال اٹھانے لگا یہ ہی نہیں ویروڈیوں نے لارنس گینگ کی دھمکی کے دعووں کو سرکشہ بڑھانے کا ہتھکنڈا بتا دیا کہ پپو یادب کو سرکشہ چاہیی تھی اس لئے انہوں نے ایسی بات کہہ اس کے بعد پپو یادب بیک فوٹ پر آ گئے اب پپو یادب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گری منترالے کو چٹی لکھ دی ہے کہ ان کی سرکشہ واپس لے لی جائے انہوں نے سرکشہ کی ضرورتی نہیں سنیے پپو یادب کو ان کا کام ہے دھمکی دینا میرا کام ہے ہانتھی چلے بجار کتا بھو کے آجار میرا کام ہے اپنا کام کرنا یہ بھی جو جورت نہیں ہے اس سرکشہ کو بھی لوٹا لے میں نے چٹی لکھ دیا کہ اب اپنی سرکشہ لوٹا لی میں نے لکھ دی کہ مجھے آپ کی سرکشہ نہیں چاہیے میں ابھی بھی آپ دیکھ لو آپ سامنے میں ہے دکھاؤ جنتا کو میرے پاس کوئی سرکشہ نہیں ہے جس کو مارنا ہو آ کے مار کو لیکن سچائی کے راستے نہیں ہٹوں گا میں سرکار سے اب بھیک نہیں مانگوں گا ہمیں کانون کے تحت ان کو بتانا تھا کہ یہ ایسی ایسی گھٹنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے وہ میں نے بتایا پپو یادب کہہ رہے ہیں کہ میں سرکار سے اب بھیک نہیں مانگوں گا ایک طرف پپو یادب سرکشہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف اب بھی ان کا کہنا ہے کہ چودہ اکٹوبر کے بعد سے انہیں لگاتار دھمکی بھرے کال اور میں سے جا رہے ہیں اب تک پپو یادب نے اپنے گھر کی ریکی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے پپو یادب نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ان کے مدیپورا والے گھر کے باہر تین سندگد لوگ نظر آ رہے ہیں کس دیر بعد وہاں ایک گاڑی پہنچتی دیکھتی ہے اور تینوں لوگ اس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے پپو یادب کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ رات کے بارہ بجے ان کے گھر کے باہر ریکی کرنے پہنچے پپو یادب اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے بابا صدقی کے مدر کے بعد سلمان خان کی سرکشہ کی بات کہی اور پھر پلٹ گئے ہیں ان میں ایک نام بولی ووڈ میں کبھی سلمان کی ایکس گرل فرنڈ سومی علی کا بھی شامل ہے سال انیس سو بانوے میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سومی علی کی سلمان خان کے ساتھ گہری دوستی ہو گئی اس لئے ان دونوں نے امریکہ میں رہ رہی سومی علی ان دنوں امریکہ میں رہ رہی سومی علی کو جب سلمان خان کو لورنس بشنوی گینگ سے ملی دمکی کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے انسٹاگرام پر پوسٹ کے ذریعے لورنس سے ملنے کا ٹائم مانگ دیا اور سلمان کو نہیں مارنے کی گوھار لگائی لیکن اب اسے لورنس گینگ کا خوف مانے یا کچھ اور سومی علی بھی یوٹن لے رہی اب سومی علی کو لورنس بشنوی سلمان خان سے بہتر انسان لگنے لگا ہے روہد گودارہ لورنس بشنوی کا کافی بھروسے مند مانا جاتا ہے روہد گودارہ لورنس گینگ کے ٹاپ فائف شوٹرز میں سے ایک ہے روہد گودارہ کے خلاف 35 سے زیادہ معاملے درج ہیں ان میں سے زیادہ تر راجستان میں ہیں اس کے علاوہ دلی، ہریانہ، پنجاب اور چنڈی گڑھ میں بھی روہد گودارہ کے خلاف معاملے درج ہیں کہا جاتا ہے کہ روہد گودارہ لورنس گینگ کو ہر طرح کے ہتھیار مہیا کرانے میں اہم کری ہے روہد گودارہ نے ستمبر 2023 میں راجستان میں راشتی راجپوت کرنی سینہ کے عدیقش سکدیب سنگھ گوگا میڑی کی ہتھیا کی ذمہ داری بھی لیتی سدو موسے والا مردہ کیس میں بھی روہد گودارہ کا نام سامنے آیا تھا سال 2022 میں روہد گودارہ فرجی نام سے پاسپورٹ بنا کر ودیش بھاگ گیا تھا سوتروں کے مطابق وہ ابھی کینیڈا میں رہ رہا لورنس گینگ کی دھمکیوں کی چرچہ کے بیچ اس لسٹ میں ایک نام اور شامل ہو گیا ہے اس بار خود کو بھیم سینہ کے پرمک بتانے والے ستپال تبر نے لورنس گینگ کی دھمکی ملنے کا دعویٰ کیا ہے تبر کی شکایت پر گروگرام پولیس نے انمول بشنوئی کے خلاف کیس بھی درج کر لیا ہے جس کے بعد انمول بشنوئی پر جانچ ایجنسیوں کا ایکشن تیز ہو سکتا ہے کیونکہ ممبئی کرائم برانچ پہلے ہی سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کے معاملے میں انمول بشنوئی کے خلاف بڑا ایکشن شروع کر چکی کہا جارہا ہے کہ ممبئی کرائم برانچ نے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ سمیت سترہ معاملوں میں وانٹڈ انمول بشنوئی کو بھارت لانے کی پرکریہ شروع کر دی انمول بشنوئی لارنس بشنوئی کا چھوٹا بھائی ہے اور جانچ ایجنسیوں کی ستروں کے مطابق اس وقت وہ امریکہ میں چھپا ہوا ہے پچھلے ہفتے ہی انمول بشنوئی کا نام NIA کی most wanted list میں جھوڑا گیا تھا اور انمول بشنوئی کے بارے میں جانکاری دینے پر 10 لاکھ روپے کا انام بھی گوشت کیا گیا تھا آروپ ہے کہ بابا صدقی مڑک کیس میں استعمال پسٹول بھی انمول بشنوئی نہیں شوٹرز کو مویا کروائی سوٹروں کے مطابق مومبائی کرائیم برانچ نے انمول بشنوئی کے پرتکرپن کا پرستاف کیندریہ گری منترالے کو بھیج بھی دیا بریک کے بعد پاتشالہ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے بھارت اور چین کے بیچ سیما ویوات کافی سمیت سے چل رہا ہے جسے اب حل کرنے کی دشاہ میں دونوں دش آگے بڑھ رہا ہے اسی بیچ عروناچل پردیش میں بھارت چین سیما پر دیش کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کیندریہ منتری کرن ریجیجو پہنچے یہ تصویریں آپ دیکھئے جس میں کرن ریجیجو بورڈر پر موجود ہیں اور چائنیز سینہ کے جوانوں سے بھی بات کر رہے ہیں یہ سیما پر بھارت کی طرف والا حصہ ہے جہاں سڑکے ہیں بہتر انفراشکچر ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا یہ تصویریں گوا ہیں کہ آج کا بھارت آنکھ میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے کرن ریجیجو نے سیما پر تینات جوانوں کے ساتھ دیوالی بھی سیلیبریٹ کی اور کیک بھی کارتا ہے صرف کرن ریجیجو ہی نہیں بلکہ مودی سرکار کے دوسرے منتری بھی لگاتار بورڈر کا دورہ کرتے رہے اور سینیکو کے بیچ جا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے جسے پردان منتری ناریندر مودی ہر سال سینیکو کے ساتھ دیوالی بناتے ہیں ویسے ہی ان کے منتری بھی سینیکو کے بیچ رہے کر ان کا حوصلہ بڑھاتے نظر آ رہے